بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مربانی نال چینل کی سبسکرائب کریں آج اے میں ویڈیو نیتا آیا آزاد کشمیر نے مشہور یوٹیوبر کشمیر ٹی وی نے آنر راجہ عرفان زفر نی لائف سٹوری ویڈیو آیا انشاءاللہ آج نی ویڈیو بہت ہی زبردست ہو سی بہت ہی اچھی ہو سی آج نی ویڈیو مکمل تکے لائک کرے ویڈیو تکنے تو بعد کمنٹ ویچ رائے نہ اظہار ضرور کرے کہ ویڈیو کیا جیسی تا اگلی لائف سٹوری ویڈیو کڑی شخصیت پر اونے چاہنی ہے تاؤن کرنے آپنے ویڈیو نہ آغاز تا چینل کی سبسکرائب ضرور کریں عرفان زفر کا تعلق آزاد کشمیر کے شہر میرپور کے ایک گاؤں کھاڑک سے ہے عرفان زفر راجپوت قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں عرفان زفر نے اپنے سکول کی پڑھائے مکمل کی اور کالج سے ایفے کیا اور یہیں اپنی تعلیم ہتم کر دی اس کے بعد انہوں نے مزید تعلیم حاصل نہیں کی عرفان زفر کو شروع ہی سے بازوگیری اور پہلوانی وغیرہ کا شوق تھا اس لیے وہ مختلف پہلوانی کے مقابلوں میں جایا کرتے تھے اور اس کے بعد عرفان زفر نے بازوگیری بقائدہ خود سیکھی انہوں نے ٹریننگ کی اور وہ ایک کامیاب پہلوان بھی بنے انہوں نے اس فیلڈ میں بہت زیادہ محنت کی اور عرفان زفر نے عزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بازوگیری کے مقابلے وغیرہ بھی جیتے جب میں ان کا انٹرویو لینے کے لیے ان کے گھر میرپور کھاڑک میں گیا تو میں ان کے کمرے میں جب پہنچا تو میں دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہاں دو بیلٹ پہلوانی کے جو انہوں نے جیتے تھے وہ ٹنگے ہوئے تھے اور بے شمار کپ اور ٹرافیوں وغیرہ وہاں پڑی ہوئی تھی مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ عرفان زفر پہلے پہلوانی کرتے تھے مزید آگے سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں کہ عرفان زفر کے گھر کے معاشی حالات پہلے اتنے زیادہ بہتر نہیں تھے اس سلسلے میں عرفان زفر دبئی بھی گئے نوکری کرنے کے لیے انہوں نے وہاں محنت بھی کی لیکن وہ وہاں کامیاب نہ ہو سکے اور وہ ناکام ہو کر دبئی سے واپس لوٹ آئے دو ہزار چودہ میں جب عرفان زفر پہلوانی وغیرہ کرتے تھے اس وقت ان کے قزن نے یوٹیوب کا چینل بنایا اور ان کا قزن عرفان زفر کی مقابلوں کی ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا تھا بعد ازاں عرفان زفر نے اور ان کے قزن نے مل کر منگلا ڈیم اور ازاد کشمیر کے مختلف علاقوں کے ڈرون ویڈیوز اس پر اپلوڈ کی لیکن وہ پراپر کام نہیں کرتے تھے پراپر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتے تھے کبھی کبار ویڈیوز اپلوڈ کر دیا کرتے تھے پھر دو ہزار بیس میں غالباً عرفان زفر نے پراپر یوٹیوب چینل پر کام کرنا شروع کیا اور انہوں نے اپنی مادری زبان پہاڑی میں ویڈیوز بنانے شروع کر دی عرفان زفر نے اپنے چینل پر پرانے دور کی زندگی اور پرانی چیزوں کو دکھانا شروع کیا اس سلسلے میں انہوں نے منگلہ ڈیم کے کنارے پر ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر بنایا گھر پرانی طرز پر تعمیر کیا گیا اور عرفان زفر نے اس گھر میں سب پرانے دور کی چیزیں رکھی اور پرانے دور کی طرح اس گھر میں زندگی گزار کر لوگوں کو دکھایا اس کے علاوہ عرفان زفر نے کشمیر کی خوبصورتی لوگوں کو دکھانا شروع کی اس سلسلے میں عرفان زفر نے میرپور سے لے کر گلگت بلتستان سکردو اور چائنہ بارڈر تک کا سفر کیا اور بہترین قسم کی ویڈیوز بنا کر لوگوں کے لئے پیش کی اور عرفان زفر نے لوگوں کو منگلہ ڈیم کے حوالے سے بتایا کہ کس طرح سے منگلہ ڈیم کی وجہ سے پرانہ میرپور شہر منگلہ ڈیم کے نیچے آ گیا اور لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی اس کے ساتھ ساتھ عرفان زفر نے عزاد کشمیر کی کچھ علاقوں کی تاریخ کے بارے میں بھی ویڈیوز بنائی جیسا کہ منگلہ ڈیم کی تاریخ کوٹلی کی تاریخ میرپور کی تاریخ اور اس طرح کی ہسٹوریکل ویڈیوز بھی بنائی کچھ عرفان زفر کی ایک تگڑی فین فالوئنگ بن چکی ہے اور حاص کر کے یونائٹڈ کنگڈم یورپ اور امریکہ وغیرہ میں جتنے بھی کشمیری ہیں اوورسیز کشمیری وہ عرفان زفر کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں عرفان زفر عزاد کشمیر کے تیسرے سب سے زیادہ سبسکرائبرز رکھنے والے یوٹیوبر ہیں ان کے سبسکرائبرز کی تعداد ایک لاکھ چوالیس ہزار ہے حال ہی میں عرفان زفر نے شادی کی ہے اور عرفان زفر کے چھوٹے بائی وقاس زفر بھی یوٹیوب پر ویڈیوز بناتے ہیں امید کرتا ہوں جی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فی ایمان اللہ